تو پردیش کے ایک ہزار سات سو چھبیس جن سوچنا عدکاریوں کے ڈیفالٹر ہونے اور جرمانے کی قریب سوا دو کروڑ کی راشی جمع نہیں کروانے کا معاملہ لوکایوکت کی عدالت میں پہنچ گیا ہے لوکایوکت عدالت سے جرمانہ راشی وصول کروانے اور آٹی آئی کے تحت دی جانے والی سوچنا صحیح سمیبہ اپلبد کروانے سمبت آدیش دینے کے گزارش کی گئی ہے آٹی آئی بڑی سے بڑی سرکاری سوچنا کو حاصل کرنے کا ایک ہتھیار ہے اس کی اپیوکتہ کسی سارتک مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے خیر حریانہ کے ایک ہزار سات سو چھبیس جن سوچنا عدکاریوں کے ڈیفالٹرز ہونے کا معاملہ اب لوکایوکت کی عدالت میں پہنچ گیا ہے ان میں کئی ایچ سی ایس افسر بھی شامل ہیں دراصل جن سوچنا عدکاری اگر کسی سوچنا کو نردھارت سمیبہ میں اپلبد نہیں کراتے تو راجیہ جن سوچنا عیوگ افسروں پر جرمانہ لگاتا ہے اب تک ایک ہزار سات سو چھبیس جن سوچنا عدکاریوں نے جرمانے کی قریب سوہ دو کروڑ کی رقم جمع نہیں کرائی ہم نے مانگ کری ہے ماننے لوکا اپنہ ہوتے سے کہ یہ جو سترہ سو چھبیس جن سوچنا عدکاری ہیں جن کے اندر کئی ایس ایس ادھیکاری بھی ہیں جایتری علاوات سامل ہیں بجندر حudہ شامل ہیں اس کے اندر اور جو ایس 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 ادھیکاری ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ارویند ملہان ہیں جو ایس 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 ادھیکاری ہیں کماری شالنی چیتل جو سیٹی ایم رہی ہیں ہائسار کی اس کے علاوہ ریگن کمار رجیش کوت ستبیر جھانگو سنجے سنگلہ پرشانت اسکان وغیرہ سمالکھا پانیپت کے آرکی ایکٹیویسٹ اب یہ معاملہ لوکارکت کی عدالت میں لے گئے ہیں اگر پرشت کے تتکالین کی ہو رہے ہیں ان کے اوپر چھے کے سو کے اندر ڈیڑھ لاکھ جرمانہ ہے تو وہ بھی ڈیفالٹر ہیں تو ہماری یہ ماننی لوکارکت سے ہم نے جو کیس دار کیا ہے اس میں ہم نے یہی مانگ کی ہے تاکہ یہ آرٹی ایک ہیانہ کے اندر سے دھنگ سے لاغو ہو پائے کیونکہ یہ نہ ادھیکاری نہ جرمانہ دیتے ہیں نہ سوچنائیں دیتے ہیں اور آرٹی ایکٹ کا انہوں نے مجاک بنا دیا ہے گورتلب ہے کہ 2005 میں تتکالین کونگریس سرکار آرٹی ایک کانون لے کر آئی تھی آرٹی ایک سے کئی بڑے گھپلوں گھوٹالوں کا کھلاسہ بھی ہوا ہے پر یہ سچ ہے کہ اب آرٹی ایک کا درپیوگ بھی اونے لگا ہے پر کانون تو کانون ہے نیت ٹھیک ہونی چاہیے یہ ضروری بھی ہے ٹوٹل نیوز پانیپت بیرو